اسلام علیکم ایوریون امیدہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آمین میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور دن اتنے بیزی جا رہے ہیں اور بیزی دن تو مجھے بہت ایک بلیسنگ لگتی ہے میں اللہ کا بہت شکر ادا کرٹی ہوں کہ ہمارے دن اس طرح سے بیزی بیزی گزریں اور اچھی طریقے سے گزر جائیں جو دن گزرے خیر کا گزرے اور جہاں پیر وہاں خیر ہو تو یہاں پر صبح ہو چکی تھی اور میری گروسریز آگئی تھی اور آج شکر ہے بچوں کے جانے سے پہلے سکول میری گروسریز آگئی تھی ورنہ میں بہت زیادہ سکیپٹیکل تھی کہ ایسا نہ ہوگی میں سکول جھونے چلی جاؤں اور پھر پیچھے گروسری آ جائے یہاں پر میں نے بچوں کے لیے کچھ آرڈر کی تھی چیزیں کچھ فروٹس وغیرہ اور یہ گیتا کی جو مانگو چٹنی ہے یہ میں نے آپ لوگ سے کہا تھا میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ کس طرح کی ہے ٹرائے کر کے اور میں آپ لوگ کو ہائیلی ریکمین کروں گی کیونکہ جو ہے جن لوگ کو مربع پسند دینا ان کے لیے تو یہ پوریفیکٹ ہے یہ ہم نے میں نے امنا کل پلاو بنایا تھا اور میں نے اس کے ساتھ کائی تھی پلاو کے ساتھ اور میرے حزبن کو بھی بہت اچھی لگی تو یہ بہت زیادہ کمپلیمنٹ کرتی ہے ہر چیز کے ساتھ ہمارے دیسی پوٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت کمپلیمنٹ کرتی ہے تو پلیز آپ لوگ ضرور ٹرائے کرے گا اور باقی میں نے کچھ فروٹس وغیرہ مانگوالیے تھے میں تو زیادہ تر آن لائن گروسریز کرتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جو ہے نا جیسی مجھے کچھ سلوٹ مل جائے تو ویکلی بیسس پہ میں گروسریز اوڈر کر دیا کروں لیکن آج کل پتہ نہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے ٹیسکو میں کیونکہ موسیل میں ٹیسکو سے ہی کرتی ہوں آرڈر تو وہ ٹیسکو میں سلوٹس کا بہت ایشو چل رہا ہے تو مجھے ایک رات پہلے ہی سلوٹ مل گیا تھا تو میں نے جلدی سے آرڈر کر دی چیزیں یہاں پر میں اپنا کچھن ساف کرنے لگی تھی کیونکہ میرا کچھن پورا وائٹ ہے اور ٹائلز بھی بلکل وائٹ ہے تو ہر چیز ہر لائٹ جہا ریفلیک کرتی ہے اور ایک ایک چیز نظر آتی ہے تو مجھے دیلی بیسس پہ لائک ٹو تھری ڈیز میں کچھن اپنا وائپ کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ ورک ہے لیکن کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بلکل فرن پہ ہے میرا اپن پلان کچھن تو سب کچھ نظر آتا ہے تو یہاں میں نے اپنی جو ہے لانڈری بھی ڈال دی تھی کیونکہ لانڈری بھی میں دیلی بیسس پہ ہی کرتی ہوں میں نے آپ کو پہلے 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 مجھے لانڈری بہت پسند ہے مجھے ایک نا سیٹسفائنگ فیل آتی ہے لانڈری کر کے لیکن فولڈنگ کرنا جو ہے تھوڑا سا میرے لیے لازی ہو جاتی ہوں تو کل گئی تھی میں پاؤن لانڈ اور پاؤن لانڈ سے میں نے یہ کنٹینرز لیا ہے یہ 5kg کے کنٹینرز ہیں میں 5kg کے رائس یا آٹا وغیرہ آ سکتا ہے تو یہ مجھے 1 پاؤنڈ ایچ مل گئے اور یہ اتنے امیزنگ ہے اتنے سٹرونگ ہیں تو میں نے یہ فوراں لے لئے میں نے دو لے لئے ایک میں میں نے رائس ڈال دیا ہے اور دوسرے میں جو ہیں میں آٹا ڈالوں گی اپنا جو ہمارا فلار ہوتا ہے اور یہ جو مجھے بہت زیادہ یوسفل لگے ہیں تو میں سوچھ رہی ہوں میں ایک دو اور لے لوں یا میں پیر بنا لوں گی دو اور لے لوں گی اور اس میں پاسٹے ہو گئے اور یہ سب چیزیں رکھ لوں گی یہاں پر میں نے ڈسپوزبل کپس پی لے لئے تھے یہ میں ہمیشہ اپنے گھر میں رکھتی ہوں کیونکہ اصل میں ابھی تو رمضان چل رہے ہیں لیکن جب رمضان نہیں ہوتے اور ہم لوگ بہت جلدی میں ہوتے ہیں صبح میں تو صبح کی جو چائے ہوتی ہے میں اکثر اپنے ساتھ لے جاتی ہوں بچوں کو ڈروپ کرنے کے لئے تو یہ اس میں بلکل ووم رہتی ہے گرم رہتی ہے تو پھر میں نے جلدی سے اپنا کچن پورا کر کے میں آگئی تھی اپنی بیڈنگ شین شیٹ میں نے یہ بیڈنگ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ یہ بیڈنگ میں پاکستان سے بنوا کر لے کر آئی تھی اور یہ بیڈنگ میں اچھی بات یہ تھی کہ مجھے خود چوز کرنا تھا اس کی فیٹڈ شیٹ اس کے سارے جو مٹیریل ہے اس کے سارے پاتنز میں نے خود چوز کرے یہاں پر مجھے ہو رہا تھا لیٹ اور میں جلدی سے جو میں اپنی بیڈنگ چھوڑ دی اپنی بیڈنگ نہیں کی تھی میں بچوں کی کر لی تھی اور میں یہاں پر بچھے کے لئے پاسٹا بنانے لگی تھی میں سوچا میں جلدی سے پاسٹا بنا دیتے اس کے باد میں اپنی بیڈنگ چینج کر لی تھی جلدی سے آ کر کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ جب بچے گھر آئے تو بیڈز بھی بنے وے ہوں گھر ساف سترہ ہو تو میں امیلیا کو بس لینے جانے والی تھی تو میں سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بیڈنگ دیکھ رہے یہ جو ہے میں خود چھوز کی تھی اور یہ فیٹڈ چھیت بھی میں چھوز کی تھی یہ جو میٹرکل پاتن ہے تو میں نے کافی ڈیفرن ڈیفرن ٹائپ کی لیے ہیں جو میٹرکل پاتن بھی لیا ہے میں فلورل بھی لیا ہے میں آپ لوگ کے ساتھ اگر آپ کہیں تو میں ضرور اپنی کلیکشن شیئر کرتی ہوں بیڈنگ کی تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں نیچے اگر آپ لوگ کو میری بیڈنگ کلیکشن دیکھ نہیں ہو تو یہاں پر میں امیلیا کو لے کر آگئی تھی اور آپ دیکھیں یہاں پر میں پاسٹا بنا چکی تھی تو ایک دفعہ میں صبح میں سٹوف ساف کیا تھا ایک میں اپنے یوٹیوب چینل کا نیم چینج کر رہی ہوں فر سو میری ریزنز میں پاکستانی مم ان یوکے سے میں کر لوں گی لائف آف ہما میرا نام ہما ہے تو اب میرا نیو چینل کا نیم ہوگا لائف آف ہما اور میں اپنے انسٹرگرام کا نیم چینج کر لوں گی وہ میں خالی ہما رکھوں گی تو میں آپ کو بتا دوں گی لنک جو ہے آپ سے جو بھی ہوگا وہ لائف آف ہما اور ہما کے نام سے ہوگا تو میں نے سوچا میں اپنے ویورز کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ میرا نیم چینج دیکھیں تو آپ لوگ پریشان نہ ہو جائیں یہ میرا ہی چینل ہے اور میں بس اس کا نام چینج کروں گی تو یہاں پر میں بنانے لگی تھی چینیز رول چینیز رول تو نہیں بنا رہی میں چینیز فلنگ بنا رہی ہوں چینیز رول کی لیکن اس بار میں کچھ ڈیفرنٹ کروں گی اس بار ساموسو کی پتیا لوں گی اور میں چینیز فلنگ اس کے اندر ڈالوں گی میرے پاس رول کی پیسٹری نہیں چاہتی تو میں خرید بھی سکتی تھی لیکن میں نہیں لیں کیونکہ مجھے ایکسپریمنٹ کرنا تھا میں نے سوچا اس بار کچھ ڈیفرنٹ کرتے ہیں اور اس بار میں رول کی پتیا لوں گی اور اس کی اندر ڈالوں گی چینیز فلنگ تو یہاں میں کیپسکم اور کیرٹ کٹ کر لیے تھے اور میں یہاں پر کٹ کر رہی تھی کیابیج یہ وائیٹ کیابیج ہے میں آپ کو کھل سلو کے لیے بتایا کہ میں سویتھ ہاتھ کیابیج لیکن یہ ہے وائیٹ کیابیج اب میری ٹرک یہ اس کو پیل کرتی ہوں کٹ کرتی ہوں شید کرتی کیونکہ مجھے بہت زیادہ ایزی لگتا ہے یہ وائیٹ کیابیج بہت زیادہ ہارد ہوتا ہے تو اس کو نائف سے کرنے کیلئے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی اور اتنا فائن کٹ نہیں ہوتا سویٹ کیابیج بہت زیادہ سویٹ سویٹ کریں اور بہت اچھا بہت نائس ہو جائے گا تو یہاں پر میرے ہو گئی تے سموسے آل موس فنیش اور میں چائنیز سموسے بناتی ہوں کیونکہ انشاءاللہ مجھے افتاری بھی بات نہیں تو میں سوچا اچھا ہے فریش بنا لوں گی تو میں اچھے سموسے دے دوں گی سرف کروں گی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کس طرح میں افتاری بنائی اور کس طرح شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ سب انشاءاللہ میں چکن کو بوائل کیا تھا اور اس بار میں نے فیلنگ بہت زیادہ کھری کھری سی رکھنی ہے کھلی کھلی سی رکھنی میں لازم گھر کھری 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 اور اب تو انشاءاللہ اید آنے والی ہے تو اید کی پریپریشن سٹارٹ کروں گی میں بس ان کپل او ڈی میں آپ لوگ کس شیئر کروں گی کیا میں پہنوں گی کیا میں شاپنگ کروں گی اور سب کچ تو یہاں پر میں بنانے لگی تھی سمو سے میں نے سوچا کہ پہلے سری ٹرائنگلز بنانے پھر میں سوچا میں باکس کی طرح بنا تو وہ زیادہ ایزی بھی ہوتے اور چھوٹی تھی تو میں نے دو دو یوز کرنی تھی تو الحمدلللہ یہ بھی میرے تیار ہو چکے اور یہ شیئر مار ویڈیوز ویڈیوز مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ کپل اف ولوگ جو آنے والے ہیں ان میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں اید کی تیاری کس طرح سے کر رہی ہوں مجھے اپنی دعا